نمسکار کسان بھائیو آپ سب کا سواگت ایک اور نئی ویڈیو میں کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دسمبر کے مہینے میں ہم کون کون سی سبجیوں کی کھیتی کر سکتے ہیں جس سے کہ آگے چل کر جب ہم ان فصل کو بزار میں بیچیں تو ہمیں اچھا منافع پراپت ہو سکے تو اگر آپ بھی پرمپراغت کھیتی کے ساتھ میں سبجی کی کھیتی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کسان بھائیو اگر آپ اس چینل پر نئی ہیں تو سکھم کسانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملس کے تو چلیے کسان بھائیو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو دسمبر میں سبجیوں کی کھیتی کرنے کے لیے ہمارے پاس دو کنڈیسن ہوتی ہے ایک تو کنڈیسن یہ ہوتی ہے ہم ایسی سبجیوں کا چین کریں جن کا اتفادن ہم سردی کے اندر بھی لے سکیں نمبر دو پر ایسی سبجیوں آتی ہے جن کو ہم کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اگا سکتے ہیں یا پھر ان کی نرسری ہم تیار کر سکتے ہیں جب گرمی کا موسم آنا شروع ہوتا ہے اس میں ہمارے کھیت کے اندر کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوپن فیلڈ میں کی جانے والی سبجیوں کی کھیتی کے بارے میں جس میں سب سے پہلی جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے پیاج کی فصل آپ سب جانتے ہیں کہ جو پیاج کا باؤ ہے وہ بازار کے اندر پورے سال ہی اچھا رہتا ہے چالی سے پچاس روپے کلوگرام کے حساب سے پیاج ہمیں بازار میں ملتا ہے تو اس میں اگر ہم پیاج کی کھیتی کرتے ہیں تو چار سے پانچ مینے بعد جیسے ہی اس کی فصل تیار ہوگی تو ہمیں اچھا بازار باؤ ملے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم اسے پانچ اچھے مینے تک آسانی سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر بات آتی ہے ہری مٹر کی کھیتی گی کسان بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب بازار کے اندر بہت ساری مٹر آ رہی ہے لیکن یہ ہے جو مٹر ہے اس کی بجائی اگست میں کی گئی تھی اس میں جو مٹر کا باؤ ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے اور اب ہم اگر مٹر کی کھیتی کرتے ہیں تو جو ہماری مٹر کی فصل ہے وہ ہے مارچ اپریل کے اندر تیار ہوتی ہے اور اس میں ہمیں اچھا منافع پرابط ہوتا ہے اس کے بعد نمبر تین پر بات آتی ہے گازر کی فصل کی ہم گازر لگا کر بھی اچھا منافع پرابط کر سکتے ہیں اس سمیں تو بازار کے اندر گازر بہت زیادہ اپلوبد ہے کسان بھائیو اس قرن سے بازار باؤ بھی کم ہیں اور یہ ہے جو گازر کی فصل آج ہم لگانے جا رہے ہیں یہ ہے جس سمیں تیار ہوگی اس سمیں بازار کے اندر گازر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہوگی اور آوک کم ہوگی اس سے ہمیں اچھا بازار باؤ پرابط ہوگا نمبر چار پر بات آتی ہے اسی سبجیوں کی جن کا اتبادن جو ہے وہ دسمبر جنوری مہینے میں سب سے زیادہ ملتا ہے لیکن ان کا جو بازار باؤ ہے یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بازار کی ڈیمانڈ کے اوپر اگر ڈیمانڈ اچھی رہتی ہے تو یہ ہے ہمیں اچھا خاصا منافع دے کر جا سکتی ہے جس میں مولی دھنیا پالک اور میتھی کی کھیتی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کسان بھائیو کنٹرول انواریمنٹ میں کی جانے والی سبجیوں کی کھیتی کے بارے میں اور ان سبجیوں کی کھیتی کے لیے ہم ٹرنل ویدی یا نرسری لگا سکتے ہیں یا پھر ہم پولی ہاؤس کے اندر ان کی کھیتی کر سکتے ہیں جس میں کی جو ٹمپریچر ہے وہ باری واتا ون سے زیادہ رہتا ہے اس میں جو سب سے پہلی فصل آتی ہے کسان بھائیو وی آتی ہے ہری میرچ کی اگر دسمبر میں ہم ہری میرچ کی فصل تیار کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ جو فصل ہے ہمیں جون جولائی تک میرچ کا اتفادن اچھا دے کر جاتی ہے اور اس سمیہ تک بازار کے اندر جو میرچ کا باؤ ہے وہ بھی چالی سے پچاس روپے پرتی کلو گرام کے حساب سے رہتا ہے تو اچھا منافع ہمیں ملتا ہے ہری میرچ کے ساتھ ساتھ ہم سمیلا میرچ کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں کسان بھائیو اور ٹماتر کی کھیتی بھی کی جا سکتی ہے ان سب سبجیوں کے بعد میں بات آتی ہے کچھ ایک بیل والی سبجیوں کی جن کی کھیتی ہم اس مہینے کے اندر اوپن فیلڈ کے اندر تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی نرسری ابھی تیار کرتے ہیں تو دو مہینے بعد ان کا پلانٹیشن ہم ہمارے فیلڈ میں کر کے کم سمیہ میں اچھا منافع پرابط کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلی آتی ہے کریلا کی کھیتی اس میں اگر ہم کریلے کی بجائی کرتے ہیں تو جو کیٹ اور بیماریاں ہیں وہ بہت کم آتی ہے کسان بھائیو اس سے ہمارا خرچ بھی بچتا ہے اس کے ساتھ ہم ترککڑی کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھربوجہ کی کھیتی بھی کی جا سکتی ہے کسان بھائیو لیکن کھربوجہ کی کھیتی کرتے سمیہ میں اس بات کا وشیش دیاں رکھنا ہے جس کھیت کے اندر ہم کھربوجہ کی کھیتی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر نیمے ٹوڑ کی سمجھیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کھربوجہ کی جو فصل ہے یہ نیمے ٹوڑ کے پرتی بہت زیادہ سویدنسیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم تربوجہ کی گیا کی کھیتی بھی سیزن کے اندر کر سکتے ہیں جن کا اتبادن ہمیں آگے مارچ اپریل میں پراپت ہوتا ہے لیکن اس سمیہ جو بازار کے اندر سبجیاں ہوتی ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کارن سے اچھا بازار باوہ میں پراپت ہو جاتا ہے اس پرکار کے سان بھائیو ہم ان سبجیوں کی کھیتی کر کے اچھا منافع پراپت کر سکتے ہیں اس سیزن کے اندر سبجیوں کی کھیتی کرنے کے لئے ہمیں اترکت میند کی تو آشکتہ ہوتی ہے لیکن جو اتبادن ہے وہ اور جو منافع وہ ہمیں اچھا پراپت ہوتا ہے اس پرکار کے سان بھائیو آپ ان سبجیوں میں سے کسی بھی سبجی کو لگا کر آگے سیزن میں بیچ کر اچھا منافع پراپت کر سکتے ہیں آپ نے کون سی سبجی کی بجائی اپنے کھیت کے اندر کر رکھی ہے یا کرنے والے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں ایسی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے والے